دینا ہے امانداری سے دینا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ وہاں کا خط ہے مگر اس کائنات میں آنے کا مقصد ہے وہ ڈونڈنا ہے ہمارے نجدر میں توانے کا مقصد ہے یہ کہ یہ ٹرائ سیریز ہے ٹرائ سیریز کہ لے اندر پسند ہیں JacASE ہے جیتے گی انشاءالیہ کا مقصد ہے پھر یہاں سے یہ اس کیلے ہو جائے گی وہاں مقصد ہو جائے گا پھر یہ ایک دنیا کی مقصد چلاwealth کائنات میں کس لئے آئے ہو ہیں اس دنیا میں کس لیے ہوئے اللہ جلالو کی ذات کو پہچاننا یہ ہمارا مقصد ہے اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم نے کچھ نہیں پایا گیا جس نے اللہ کیوں پہچان لیا اس نے سب کچھ مان لیا جس نے اللہ کی امان اس نے سب کچھ مل گیا اللہ کون ہے اللہ نے کیا 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 ہوئے اللہ جلالو خالق ہے اللہ کے سوا کوئی خالق ذات نہیں یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے اگر ہمیں چیزوں کو ماننے صرف حدیث صاحب فرماتے تھے حدیث روح صاحب کہ اگر علاقشوہ فرمائے کہ ہزار دفعہ یا دس ہزار دفعہ اگر مجھ سے الفاظ نے گل دے کہ اللہ سے ہوتا ہے یہ بہت باری الفاظ ہے یہ بہت باری الفاظ ہے کہ اکیلے روح میں بیٹھ جاؤ اگر الفاظ بار بار دورا ہوں آواز دے اگر آپ کی کان سن لیں پھر دیکھنا کیا فیلنگ آتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ یہ ہر سے کچھ نہیں ہوتا لیکن شیطان تو اسی کے پیچھے پڑھا ہوا ہے شیطان تو ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو یہ نہ بولو بولتے ہی بھی تو شرماتے ہیں جو حقیقت ہے بولتے ہیں بھی تو مشرماتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ یہ جیس کیось نہیں ہوتا دس ہزار یا ہزار دفعہ یہ الفاظ نو سے لکھیں گے ایک دفعہ دل مائے ایک دفعہ دل سے احوازی ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ یہ جیس کی واضح اور پھر اجز ہم فرماتے تھے کہ آپ کی الفاظ زہنی جا رہے ہیں اگر دس ہزار دفعہ بیس ہزار دفعہ تیز دفعہ انکنہ بولتے رہو یہ چل کر ہے یہ نظام کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ جنہ سے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ تیرے ہر الفاظ کا جواب اللہ پاک اوپر سے دے رہا ہے اور پھر وہ بتا ہے کہ بندہ تُو نے سج بولا ہے مجھ سے ہی ہوتا ہے میرے نیر سے کچھ نہیں ہوتا اب یہ اللہ کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور ہم اللہ کو نہیں لپا رہا ہے ہم کہی اور اور چیز با خصے میں رب اللہ جل جلالو ہے رعایت میں آتا ہے مفہوم ایسے ہے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی بیماری ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے رابطہ ہے کیا اللہ پاک سے کیا اللہ مجھے تکلیف ہے اللہ پاک دیا فرمائے موسیٰ ایک جنگل بتایا فلا جنگل چلے جاؤ جنگل میں پودے پتے جو جیزوں بتا دی وہ کم شفاہ ملے گی موسیٰ علیہ السلام اسی جنگل جاتے ہیں اور اسی جنگل کے جو پودے پتے بتایا ہوتے ہیں وہ کالیت اللہ حجیٰ علیہ السلام اب کچھ عرصے بعد پھر وہ تکلیف ہوا جاتی ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رابطہ نہیں کرتا سیدھا وہی جنگل چاہتا ہے جہاں درخت پتے بودے جو بتا دی وہی کہے وہ پھر کہا دی مگر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد رابطہ کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پہلے تو بھی تکلیف سارا کچھ تھا ابھی بھی وہی ہے پہلے لئے جنگل کے بودے پتے کہا ہے شفاں ملی ابھی مجھے شفاں نہیں ملی تو اللہ پاک سے فرماتے ہیں اے غصہ اس جنگل میں اس بودوں میں اس پتوں میں شفاں نہیں تھا تیرے لئے میں نے شفاں کا ذریعہ بنایا اب ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہاں میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہماری پہلی نظر کس طرف جاتی ہے کیا ہماری پہلی نظر منجد میں دو رکعت پہ جاتی ہے کیا نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے جیس کو بارگیا وہ ادرو آئے توفیائیات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صرف تبھی سخت عمر پہ شاتہ فوراں نماز کی طرف منتوجہ ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام جس کا پوری کانت اُس ہی دوہ سے بنی ہوئی تھی کوئی بھی سخت عمر آتا تھا فوراں نماز کی طرف منتوجہ ہو جاتے تھے پہ فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف منتوجہ ہونا گویا اللہ رحمت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے مگر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم پہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہماری نظر کیس طرف جاتی ہے اگر کوئی کاروباری دنیا بھی دنیا بھی کوئی چیز ہے تو کوئی بندہ نہیں کوئش کر دے کیا اس کے تروں چلے جائے یہ کام ہو جائے گا اگر کوئی بیماری بنے رہا ہے تو پھر کیا کہتے فیسیز اور ڈاکٹر کی طرف امرجنسی میں دورتے ہیں تو کام کر دے گا آپ کر دے گیا کر دے گیا کر دے گیا کر دے گیا